باہن یا امی اکتف دامن احلز زہری سارداد درق اللہ البید تنتظر قدومک یا امی ہم نے خود اپنے گھروں کو کنٹرول کرنا ہے اپنی ذات کو اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو خود کنٹرول کر کے برائی سے بولو بھائی بچانا ہے اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں یہ دور وہ نہیں ہے کہ اب لبرل بن کے بعد جو مردی کرنا ہے کرو نہ 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 بہت پچتا ہوگے بچے ہاتھ سے نکل گئے نا بڑی مسئبت میں پڑ جاؤ گے بتا رہا ہوں پہلے بچے ہاتھ سے نکلتے تھے بس اتنا کہ اببہ نے بولا پانی پلا دے وہ ادھر سے تھوڑی سی گھوم کے نکل گیا پانی نہیں پلایا اب جتنی نافرمانی ہوتی تھی اببہ پریشان ہوتے میرا بچے نے پوچھا نہیں مجھے بس آج جو نافرمانی ہو رہی ہے نا اولادوں کی وہ عذاب بنا دیا اولادوں نے والدین کی زندگی کو اور یہ نافرمانی کی بنیاد شروع ہوتی ہے بے حیائی سے میں اوبزرف کرتا ہوں لوگوں کے حالات کو جو بچہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ ماں باپ کا بولو بھائی نافرمانی کی جب عادت پڑے گی تو بوڑے اببہ گھر میں اچھے نہیں لگتے بوڑی اممہ اچھی نہیں لگتی بہنے بھائی اچھے نہیں لگتے تو میرے بھائی بچوں کے جو بچے ہیں ان کے موبائل چیک کیا کریں بیٹیوں کے موبائل چیک کیا کریں بتا کے اچانک چھاپے مت ماریں بیٹے کو بتا دیں بیٹا یہ موبائل آپ کا پاس ہے میں اببہ ہوں میں تمہارا کیا ہوں باپ اور میں کسی بھی وقت چیک کر سکتا ہوں اس میں کن کن لوگوں کے نمبر ہے وسیم واقعی وسیم ہے کیا خیال ہے محمود محمودی ہے محمودہ تو نہیں ہے وحید جو ہے یہ واقعی وحید ہے وحیدہ کیا خیال ہے وحیدہ تو نہیں ہے یہ مسٹر جو لکھا ہے مسٹر ہے میرسز تو نہیں ہے یہ چیک کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ ایسے کھلی چھوٹ دی دی ہے انٹرنیٹ گھر میں رکھ کے بچے کو دے دیا ہے وہ کنڈی لگا کے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اببہ لیبرل ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں اس کو بھی لائف کو انجوائے کرنے کا حق ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا انجوائے کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کنڈی لگا کے آپ دروازہ نوک کریں بیٹے سے بولیں بیٹا در کنڈی لگانے کی آپ کو اجازت بولو بھائی نہیں کنڈی لگانے کی اجازت اور خود بھی کنڈی لگا کے مت بیٹھیں عورتوں کی شفون آتے ہیں میرا میاں کنڈی لگا کے بیٹھا ہوئے اندر کیا کر کے بیٹھا ہوئے ہیں کنڈی لگا کے بیٹھا ہوئے ہیں میں کہتا ہوں اس کو کنڈی توڑ دو سالوں کو بلاؤ سالے اسی موقع پہ کام آتے ہیں اپنے بھائیوں کو بلاؤ اور دروازہ دھار کر کے توڑ دو تو بھائی نگرانی کرنی پڑے گی اپنے نفس پہ خود سے اعتماد بولو نا یار مت کرو بیٹیوں کی بھی نگرانی کریں بیٹوں کی بھی نگرانی کریں رشتداروں کے ہاں جب بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں نانی خالہ تو تھوڑا سا دیکھیں وہاں محول کیسا ہے رشتدار بگاڑ دیتے ہیں یہ دور ہے اس میں آپ کو بہت محنت کے ساتھ بچوں کی تربیت کی فکر کرنی پڑے گی تو شاید اچھے بچے بن جائیں پھر بھی یقین نہیں ہے اور اگر دھیلہ چھوڑ دیا تو پھر بعد میں بھی رو گے رو گے پھر بعد میں ضرور لیکن وہ رونا کام نہیں آئے گا پھر یہ مولویوں کی باتیں ایک صاحب نے ایسا کیا بچوں کو ایسا آزاد چھوڑا بتائے مولوی پابندی ہے مولوی پابندی ہے ایسے مولویوں بزاک اڑاتے رہے تھے ایسا بچوں نے جو گت بنائی نا ان کی اب وہ رو رہے ہیں کہ یار یہ مولوی صحیح کہتے تھے میں نے کہا اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو بچوں میں یہ نہیں کہہ رہا ماریں پیٹے یہ غلط ہے نگرانی کریں کہاں جا رہا ہے کل لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے کس کے ساتھ دوستی لگائی بھی ہے یہ سب چیزیں آپ کو نوٹ کرنا پڑیں گی دوستیاں تو لگا نہیں نہ دو بچوں کو باہر بولو بہن بھائی ہیں بس انہی میں کھیلو کزن بگاڑ رہے ہیں آج کل کزن بہت سخ نگرانی کرنے پڑے گی ماں کو بھی باپ کو بھی تو جا کے بچہ انسان کا بچہ بنے گا ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا بن جائے وہ کھلاو گے آپ پلاو گے آپ مگر آپ ہی کوکت لگائے گا وہ آپ میں دیکھتا ہوں نا باپ بچے کے سامنے بیٹا لگ رہا ہوتا ہے بیٹا کیا لگ رہا ہوتا ہے باپ باپ بیٹے کے سامنے بڑی تمیز سے بات کر رہا ہوتا ہے آج کل اور بیٹا جو ہے نا وہ ایسے سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہوتا ہے تو بہت سخ نگرانی کرنی ہے اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی ان کے موبائل چیک کیا کریں اول تو جوان بیٹی کو اگر ضرورت نہیں ہے تو موبائل دینا کہ ضرورت کیا ہے اور اگر چلو ضرورت ہے تو اس کو موبائل دے کے اسے بولے بیٹا بہت اچھی ہو نیک ہو میں چاہتا ہوں تم نیک ہی بنی رہو اس لئے میں کبھی کبھی چیک کر لیا کروں گا سمجھ رہے ہو تو یہ سب چیزیں معاشرے میں ضروری ہیں ورنہ یہ بے حیائی جس سپیٹ سے پھیل رہی ہے یہ وہی جا رہا ہے ادھر ہی وہی بنے گا یورپ کا جو حساب ہوا برباد ہوا تو وہی ہمارا معاشرہ جائے گا اس بردابادی سے پہلے ہمیں سنبھلنے کی ضرورت اور اگر یاد رکھو برباد نہیں بھی ہوئے دنیا میں جب اللہ نے ایک حکم دے دیا کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا تو مسلمان کے پاس سوچنے کے لئے دوسرا آپشن نہیں ہے بس اللہ نے کہہ دیا میں نہیں پسند کرتا اس کو ختم اللہ جو نظام چاہتے ہیں بچی بالے ہو تمیز سے عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو اور بیٹا بالے ہو گیا تمیز سے اس کے لئے کوئی بیوی لے آؤ بس اس کے علاوہ تمیز کے علاوہ اور کوئی راستہ آپ کے پاس بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے بس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو بچوں کی نگرانی کریں گے کی نہیں کریں گے موبائل ہیں اسے بھی نمبر ڈیلیٹ کر دیں گھر جانے سے پہلے آپ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا جتنے نمبر ہیں نا انٹیوں کے بلوک کر دیں صرف ڈیلیٹ کرنا کافی نہیں ہے تاکہ ہماری گھروں میں خواتین کو سکون ملیں ان کو یہ اتمنان ہو کہ میرا میاں گھر سے باہر بھی میرا ہی ہے کسی اور کا نہیں ہے یہ سوچ کے ان کو سکون دو کہ کل تمہاری بیٹیوں کا بھی مستقبل کیونکہ سسر بھی بڑے پریشان ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں دامات کے چکروازییں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی بچارہ پریشان ہے تو اپنی بیٹیوں کا سوچ کے اپنے آپ کو سیدھا کر لو ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا میں بہت برائیوں میں تھا جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی میں نے کہا چلو اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق تو دے دی کہہ رہے مجھے اب اس کا خیال آتا ہے کہ یار میں اگر یہ کروں گا تو میری بی بی بھی کسی کی بیٹی ہے نا اس کے ساتھ میں اگر خیانت کروں گا تو کل میری بیٹی کے ساتھ بھی خیانت ہو سکتی ہے تو معاشرے کو ہم نے خود ہی صدھارنا ہے کوئی اور آکے ہمارے معاشرے کو نہیں صدھارے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ